بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا تو آپ کے لئے سکون ہوگا آپ کے لئے اچھی خبریں ہوں گی ہر بری خبر کے بعد ایک اچھی خبر آپ کی منتظر ہوتی ہے ہر ایک طویل رات کے بعد سورج کی ایک کرن آپ جو نمدار ہوتی ہے وہ آپ کی منتظر ہوتی ہے اور ایسا ہی کچھ شاید شناز گل کے ساتھ ہوتا وہ نظر آنے پچھلا سال شناز گل کے لئے اتنا پریشان کون اتنا مصیبت ہوگا تھا کہ شاید انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے پریشان کون اتنے مصیبت بھرائے زندگی کے لمحے کبھی نہیں دیکھیں لیکن اب ان کے لئے آسانی پیدا ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اب ان کے لئے نئی راہیں کھلتی بھی نظر آ رہی ہیں ان کے لئے جناب پروفیشنل زم میں ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا وہ نظر آ رہا ہے ان کو جناب ایک بڑی فلم آفر ہوئی ہے اور ایک فلم آفر ہونا کوئی بڑی بات تو ہے نہیں بک بوس ففٹین میں تھرٹین میں وہ آئی تھیں اور بک بوس ففٹین کے فنالے میں بھی آئیں تھیں اچھی ایک ساخت انہوں نے بنا لی ہے اپنی شو بس انڈسٹری میں تو فلم ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہاں فلم ملنا اس لئے بڑی بات ہے کہ اگر وہ فلم سلمان خان کے ساتھ ہو سلمان خان کے ساتھ فلم کرنا ہر نیو کمر کے لئے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے ایک اچیومنٹ والی فیلنگ آتی ہے اور یہی اچیومنٹ اب شناز گل کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے لئے جو کلوزز ہیں وہ بہت آسان ہے سلمان خان نے شناز گل کو کبھی اید کبھی دیوالی کے لئے کتنی بڑی اماؤنٹ آفر کی ہے اور کیا کیا سہولتیں دی ہیں وہ سلمان خان کے اگینسٹ کام کریں گی یا اس میں صرف ایک چھوٹا سا کردار ہوگا ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکنز ضرور دبائیے جناب کہانی شروع ہوگی تھوڑی پہلے سے کچھ عرصے پہلے کی بات بگ باؤس 15 چل رہا تھا بگ باؤس 15 جس طرح سے چل رہا تھا اس کا چلنا نہ چلنا ایک برابر تھا کہہ جا رہا تھا کہ کسی بھی لمحے بند ہو جائے گا اور یہ بگ باؤس کی تاریخ میں پہلی بار ایسا سیزن ہوگا کہ جناب یہ ریٹنگ کے وہ پیمانے تیہی نہیں کر پایا اس کو عبوری نہیں کر پایا جو انہوں نے خود ٹارگٹ رکھے تھے مطلب اگر پچھلے دنوں کے پچھلے بگ باؤس 15 کی بات کی جائے تو جناب کامیابی کے کوئی جھنڈے گاڑنے میں کامیابی نہیں ہوئے اور اس حد تک نوبت آگئی تھی کہ سلمان خان کی انتظامیہ ان کی ٹیم نے بگ باؤس انتظامیہ سے کہہ دیا تھا کہ بھائی اگر ریٹنگ ایسی آتی نہیں ہے تو سلمان خان یہ شو شوڑ کے چلے جائیں گے سلمان خان سلمان خان نے جناب کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پھر بگ باؤس 15 کی انتظامیہ نے یہ سوچا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا راکھی ساوند کو وہ لے کر آئے بہت سارے پرانے لوگوں کو وہ لے کر آئے اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے بگ باؤس 15 میں کامیابی مل جائے لیکن نہیں ملے لیکن اس کے بعد شناز گل کو رابطہ کیا گیا اور یہ سلمان خان کے کہنے پر ان کے ٹیم کی جانب سے کہنے پر بگ باؤس 15 کی جانب سے رابطہ کیا گیا شناز گل سے شناز گل کو تیس لاکھ روپے آفر کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ آپ آئیے ٹربیوٹ بھی پیش کیجئے صدھات کو اور صدھات شکلہ کو آپ ٹربیوٹ بھی پیش کیجئے اور آپ آئیے فنالے میں اور بہتری ہو جائے گی معاملات میں اور اگر آپ نے سلمان خان کی اس بات کو مان لیا تسلیم کر لیا تو آپ کے لئے بولیوٹ کے وہ دروازے کھلیں گے کہ شاید ماضی میں کسی ایکٹرس کے لئے وہ دروازے نہیں کھل سکے شناز گل نے کافی سوچا شناز گل کی طرف ایک طرف ریٹا شکلہ تھی جو کہ صدھات شکلہ کی والدہ ہے ان کی ناراضگی تھی انہوں نے یہ شاید کہہ دیا تھا اور یہ بقیادہ زی ریٹرن میں بقیادہ کوٹ کے آرڈرز کے تحت ہوا تھا کہ کوئی بھی صدھات شکلہ کی ویڈیوز ان کا نام ان کے ایموشنز ان کے معاملے میں سنٹیمنٹس استعمال نہیں کر سکے گا اپنی ٹی آر پی کے لئے لیکن شناز گل نے ریٹا شکلہ کو نراض کرتے ہوئے سلمان خان کی بات کو ترجی دی اور وہ اس وجہ سے دی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو آگے چل کے بولیوڈ میں کام کرنا اور یہ بات بھی اشاروں کے نائے میں سلمان خان کی ٹیم کے جانب سے کہہ دی گئی تھی کہ اگر آپ اس آفر کو ایکسپٹ کر لیں گی بک بوس 15 کی تو آپ کو آگے جل کے سلمان خان کے ساتھ فلمیں کام کرنے کا موقع ملے گا اور سلمان خان ایک بار کمیٹمنٹ کر لیں تو پھر وہ اپنی بھی نہیں سنتے یہ بات آپ سب کو پتا ہے پھر ہوا ہی جناب شناز گل نے بک بوس 15 میں شرکت کی اس نے کامیابی کے ایسے جھنڈے گاڑے کہ سب دیکھتے رہ گئے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کے بعد شناز گل کے لیے خوش قسمتی کے جناب اچھے دنوں کے وہ دروازے کھلے جو ابھی تک کھلتے چلے جانے ہوا یہ سلمان خان نے اپنی نئی آنے فلم کبھی عید کبھی دیوالی میں شناز گل کو کاسٹ کر لیا ہے ان کے ٹیم کے جانب سے جب شناز گل سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی سو بسم اللہ میں تو بالکل کروں گی اور انہوں نے اس بات پر رضم اندی ظاہر کرتی اب آئی دو معاملات میں چیزیں جب یہ فلم ڈیسائیڈ ہوتی ہے کاز ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو پھر ڈیٹس آتی ہیں اور آپ کے پیسے آتے ہیں پیمنٹ آتی ہے سلمان خان کی طرف سے شناز گل کو کہا گیا اس فلم کی پیمنٹ آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے پھر کیا ہوا جناب شناز گل نے اپنی مرضی کے پیسے ڈیسائیڈ کیے اور دوسری جو کلاوز ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ڈیٹس کا ٹائم کا کس ڈیٹ پر شوٹنگ ہوگی شناز گل آج کل کافی زیادہ شوز کر رہی ہے کافی زیادہ مصروف ہیں تو اس وجہ سے سلمان خان نے کہا جو آپ ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں گی میں سب سے وہ ڈیٹ پر زمندی لوں گا اور اسی پر پھر فلم شوٹ کی جائے گی اب جناب فلم کی جو کاسٹ ہے اس میں سلمان خان زیادہ سی بات ہے مین لیڈ ہیں ایکٹر ہیں ہیرو ہیں ان کے ساتھ جو ایکٹرس ہیں وہ پوجہ ہیگ ہیں اور یہ پوجہ ہیگ وہی ہیں جنہوں نے دی بینگ ٹور میں ان کے ساتھ بھی دیا تھا دی بینگ ٹور میں وہ سعودی عرب بھی گئی تھی دبائی بھی گئی تھی اس کے ساتھ سلمان خان کی دو بھائی ہیں اس فلم میں اس میں سے ایک کا کردار زہیر اقبال ادا کر رہے ہیں دوسرے کا کردار آئیو شرمہ ادا کر رہے ہیں لیکن جو شناز گل ہیں وہ سلمان خان کی ہیروین نہیں ہیں لیڈ کاسٹ نہیں ہیں وہ آئیو شرمہ جو کہ سلمان خان کے بھائی ہیں ان کے اگینسٹ کاسٹ کی گئی ہیں لیکن پھر بھی سلمان خان کے ساتھ نام چڑھنا سلمان خان کی جانب سے خود اپروچ کرنا یہ شناز گل کے لیے ایک بڑی بات ہے ایک خبر اور بھی نکل کر سامنے آئے ہیں شناز گل آنے والے وقتوں میں شارو خان کے ساتھ بھی کام کریں گی اور شارو خان ایک ایسی فلم میں کام کریں گے جو کہ صداد شکلہ پر بنائی جائے گی صداد شکلہ کی زندگی پر بنائی جائے گی ان کے ساتھ اس رات کو کیا ہوا تھا کس طرح سے وہ واقعہ پیش آئے تھا کس طرح سے وہ معاملات ہوئے تھے اس پر وہ فلم بنائی جائے گی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شارو خان صداد شکلہ کا کردار عطا کریں گے آپ سب جانتے ہیں شارو خان صاحب نے ایسی بہت فلمیں کی ہیں جس میں ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا وہ آخر میں مر جاتے ہیں اور وہ فلموں نے بزنس کے حوالے سے چھپر پھاڑ کے کمائے ہیں تو شارو خان کو تو ایسی فلمیں پسند ہیں اور شناز گل کا کردار اصلی زندگی کا جو شناز گل ہیں وہ بھی فلمیں شناز گلی عطا کریں تو جناب شناز گل کے لیے آنے والے وقتوں میں کافی زیادہ اچھی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور ان خبروں پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے خیال رکی کا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوں اللہ حافظ موسیقی